ایجنٹ ٹائگر اور ایجنٹ زویا کو رو اور آئی ایس آئی کی فائلز میں خمشدہ قرار کر دیا گیا انڈیا کی رو اور پاکستان کی آئی ایس آئی آج تک ٹائگر اور زویا کو دنیا بھر میں گون رہے ہیں لیکن اب بھی دنیا کے الگ الگ شہروں میں ان کے دیکھے جانے کی قبر ملتی رہے ہیں ہاں مگر آج تک یقین سے کوئی دن کہہ پایا کہ وہ ٹائگر اور زویا بھی تھے ہاں مگر آج تک یقین سے پایا کہ وہ ٹائگر اور زویاں بوئی کٹ بولی وڈ سے ٹائگر تھری مویز پر کیا حصر پڑے گا جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ بوئی کٹ بولی وڈ کافی دنوں سے ٹرین چل رہا ہے بوئی کٹ بولی وڈ سے بہت بڑی بڑی فلمیں فل آب گئی ہے جس میں امیر خان کی لال سنگھ چڑڑا تو آج ہم بات کریں گے بولی وڈ کے سلطان کہہ جانے والے سلمان خان کی آفکوئنگ فلم ٹائگر تھری کے بارے میں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں ٹائگر تھری بولی وڈ کے اب تک کی سب سے بڑی ایکسن فلم بننے کے تیاری کر رہا ہے اور سلمان خان کے نام اگر کسی فلمیں جڑ جائے تو اس فلم کی ہٹ ہونے کا چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر وائی کٹ بولی وڈ کا تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اس فلم کو ڈریٹ کر رہے ہیں منیز سرما اور اگر ہم بات کریں اس فلمیں اسٹار کاشٹ کے بارے میں تو فلمیں سلمان خان کے ساتھ عمران آسمی اور کٹرینہ کیاپ نظر آئیں گے کٹرینہ کیاپ سلمان خان کے ساتھ ایکسن سینس اور فائٹ کرتے نظر آنے والے ہیں اس فلمیں جوارجیسٹ ایکسن سینس اور فائٹ سینس کو دکھائے جائے گا اور بات کر اگر ہم اس فلم کے ریلیز ڈیٹ کے بارے میں تو ہمیں اگلے سال ایک کئی سپریل کو سینما گھروں میں دیکھنے کو ملے گا باقی آپ ٹائگر 3 کو لے کے کتنا زیادہ ایکسائٹڈ ہو آپ ہم نہیں رہے ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور ایسا ہی لیٹیش موویز اپڈیٹ جاننے کے لیے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کر دیں تھانکس پر وچنگ جہین جہ بارت